اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی آپا کے ڈوٹ کے چینل میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میرے سب ویورز ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ تلالہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے حسین خوبصورت اور موتی کی طرح چمکتے ہوئے دانت کس کو نہیں چاہیے ہر کسی کو چاہیے کیونکہ یہ ہمارے فیس کا ہماری خوبصورتی کا ایک بہت اہم حصہ ہے جب ہم بولتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں ہم سمائل کرتے ہیں تو ہمارے دانت ہی پرومیننٹ ہوتے ہیں اور ہمارے دانت ہی یالو سے ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو اب آپ کو اپنے دانت واش کروانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں کسی ڈینڈس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہم گھر میں چھوٹا سا ٹوٹکا استعمال کریں گے آپا کے ٹوٹکے چینل کس لیے بنا ہے بھائی آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے جی جناب آج ہم چھوٹا سا ٹوٹکا بنانے لگے ہیں یہ ہمارے دانتوں کو بنائے گا سٹرونگ موتیوں کی طرح چمکدار اور بہت ہی زبردست جتنے کیوٹی دانتوں پر کیڑا لگا ہوگا وہ سب کچھ ریموو ہو جائے گا اور دانت ہو جائیں گے ایک دم پورفیکٹ انشاءاللہ تلا چلیں کسی بھی قسم کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے انگریڈینٹس اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ بتاؤں گی ہمیں چاہیے لیمن آدھا لیمون جس کو ہم وانٹیبل سپون لیمن کا رس بھی بول سکتے ہیں اس کے علاوہ لیمن کے بہت سارے فائدے ہیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں اس میں وائٹ ایمن سی پایا جاتا ہے جو ہمارے دانتوں کو اور زیادہ چمکدار اور مضبوط بنائے گا اس کے علاوہ چاہیے ادرک جس کو ہم جنجر بولتے ہیں تھوڑا سا سالٹ سالٹ کے تو بہت سارے فائدے ہیں اس لیے تو ٹوٹ پیس میں اکثر انہوں نے لکھا ہوتا ہے اس میں سالٹ بھی ڈالا ہوئے یعنی کہ نمک کی کونٹیٹی بھی ڈالی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے بیکنگ سوٹا اب ان کو ہم نے یوز کس طریقے سے کرنا ہے لیمن کو کریں سکویز ایک باول میں اچھے طریقے سے سکویز کرنے کے بعد اس میں ڈالیں ہاف ٹی سپون نمک یعنی سالٹ اور ہاف ٹی سپون ڈالیں بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے آدھا چائے کا چمچ نمک ڈالنا ہے آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے اور جو جنجر یعنی کہ ادرک ہم نے لیا تھا ون ٹی سپون یعنی کہ ایک چائے کا چمچ آپ نے اس طرح سے میش اچھے طریقے سے کر کے گرائنڈ کر لیں اس کو اچھے طریقے سے کوٹ لیں اور وہ ون ٹی سپون یعنی کہ ایک چائے کا چمچ بنجے اچھے دریقے سے مکس کر لیں جی جناب یہ آپ کا لیمو ادرک بیکنگ سوڈا اور نمک کا مکسٹڈ تیار ہو گیا ہے پہلے آپ لیمو ڈالیں گے اور نمک اور بیکنگ سوڈا ڈال کے اس کو اچھے دریقے سے مکس کریں گے اس کے بعد اس میں ادرک ڈالیں گے اس کو مکس کر لیں گے جو پیسٹ بنجے گا اس پیسٹ کے ساتھ دن میں ایک دفعہ ہر روز آپ نے اپنے دانتوں کو کرنا ہے برش آپ کے دانت ہو جائیں گے ایک دم چمکدار ہر طرح کا کیڑا داگ دھبے یہ جو کہیں سے بلیکش کہیں سے یالویش ہوئی ہوتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کے دانت ہو جائیں گے ایک دم مضبوط کیونکہ اس کو وائٹیمن سی مل رہا ہے بیکنگ سوڈا سے صفائی ہو رہی ہے سالٹ کے بھی بینیفٹس ہیں اور ادرک تو بہت زیادہ بہترین ہے امید کرتی ہوں کہ میری آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ریمیڈی چھوٹا سا ٹوٹ کا بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اس کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے کمنٹ بوکس میں اپنی کمنٹ اپنی جو ایکسپیڈینس ہے وہ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے نا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پرس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ریسیب ہوتے رہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں ہم اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ